اسلام کے دوستوں میں ہوں علی جاوی نکوی اسلام اور پاکستان دشمن متعصف نرندر موڈی سے کسی اچھائی کی توقع نہیں دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح بھارت میں کرونا وائرس پہلا تو موڈی نے اس کا الزام مسلمانوں پر لگا دیا ہندو انتہا پتند انہوں نے مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دیا اور انہیں گھروں میں ہی قید کر دیا گیا مسلمانوں سے تاثر میں وہ یہ بھی بھول گئے کہ کورونا وائرس کا بخار چڑھنے سے پہلے کسی سے اس کا مذہب رنگ و نسل فرقہ یا قومیت نہیں پوچھتا بس یہ تو انسانوں کو نگل رہا ہے بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی نے جو اقدامات کیے وہ بھی الٹے بغیر کسی منصوبہ بندی کے اچانک لاپ ڈاؤن اور کئی لاپوں میں کرفیو کا اعلان کر دیا لوگوں سے کہا کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں لوگ بچارے گھروں کو جانے کے لیے نکل آئے ایک دو لاکھنی ایک انڈیا نیوز چینل کے مطابق ایک کروڑ انسان سڑکوں پر نکل آئے لیکن دوسری طرف موڈی کے حکم پر بسیں اور ٹرینیں بند کر دی گئی تھی نتیجہ یہ نکلا سڑکوں پر انسانوں کا سمندر تھا لیکن بے یاروں مددگار یہ لوگ تین چار دن تک کھلے آسمان تلے پڑے رہے انڈیا نیوز چینلز زی نیوز نائنٹین نیوز تیز اور آج تک نیوز نے اپنی پروپیگنڈا نیوز رپورٹس میں یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کورونا وائلس کو انڈیاوں میں پھیلانے کے ذمہ دار ہیں اس وقت افسوسناک بات یہ ہے کہ انڈیا نیوز چینلز انڈیا مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف دن رات پروپیگنڈے میں مصروف ہیں بعض انڈیا نیوز اینکرز چیخ چیخ کر مسلمانوں کے خلاف اپنی بھڑاس نکار دیں انہیں بھارت میں ہونے والی ہر خرابی میں پاکستان کا ہاتھ نظر آتا ہے کوئی بائید نہیں آنے والے دنوں میں بھارتی میڈیا یہ پروپیگنڈا شروع کر دے کہ کورونا وائلس پاکستان نے انڈیا میں پھیل آیا یا یہ کہ کورونا وائلس پاکستانیوں نے ایجاد کیا یا ہم پر کوئی بھی رضا ہم لگا سکتے ہیں دوستوں ہم اپنی ویڈیوز میں تحقیقی رپورٹس پیش کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو نیوز کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں نیچے بیل کے نشان کو بھی دمائیں تاکہ آپ کو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں موڈی کے غلط فیصلے نے کورونا وائلس کو لاکھوں انسانوں کے ذریعے پورے بھارت میں پھیلا دیا اب اپنی غلطی پر معذرت تو کی لیکن مسلمانوں کے خلاف پرومپ گنڈا بھی شروع کر دیا بھارتی نیوز چینلز الزام لگا رہے ہیں کہ یہ وائلس حضرت خواجہ نظام الدین کی درگا پر آنے والے ظاہرین اور درگا کے قریب موجود تبلیغی جماعت کے ذریعے پورے ہندوستان میں پھیلایا گیا انڈیا نیوز چینلز مسلمانوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اس حوالے سے جرمن ویب سائٹ ڈی ڈی ڈیو نے اپنی رپورٹ میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بھارت میں کورونا وائلس کی بابا کو مذہبی اور فرقہ وارانہ رنگ دینے کی سازش کی جاری ہے بھارت کے غیر جانے درحل کے اس رجحان کو بھارت کے لیے کورونا وائلس سے زیادہ خطرناک قرار دینے ہیں جہاں کورونا وائلس کے شکار افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ڈیلی میں بستی حضرت فاجہ نزاب الدین میں واقع بنگلہ والی مسجد کے نام سے مشہور تبلیغی جماعت کے عالمی مرکز سے ایسے ایک ہزار سے زائد لوگوں کو زبردستی پکڑ کر مختلف ہسپتالوں میں لے جایا گیا پروپیگنڈا کیا گیا کہ ان میں سے بہت سے مسلمانوں میں کورونا وائلس پازیٹیف پایا گیا ہے اس پروپیگنڈے نے پورے بھارت میں کلبلی بچا دی اور ایک مقصود حلقہ کورونا وائلس کی وبا کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑنے لگا اور ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا بھارتی بزارت داخلہ نے تبلیغی جماعت کے اجتماع میں شرکت کرنے والے آٹھ سو انڈونیشیای شہریوں کو بلیک لسٹ کر دیا انہیں زبردستی نکالا جا رہے گورنر سے مسجد کے ذمہ داروں اور نمازیوں کے خلاف کانونی کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا تبلیغی جماعت کے نگران مولانا یوسف اور امیر مولانا سعید نے اس حوالے سے جو بیانات جاری کی ہیں وہ بلکل ہی مختلف کہانی بیان کرتے ہیں مولانا یوسف کا کہنے کے مرکز تو بند تھا اور کوئی نئی جماعت آئی ہی نہیں کچھ لوگ پہلے سے وہاں موجود تھے اور چونکہ لوگ ڈون کا اعلان کر دیا گیا تھا حکومت لوگوں کو کہا تھا کہ وہ جہاں ہیں وہی رہے تو مسجد سے لوگوں کا نکلنا ممکن نہیں تھا اور نہ ہی نکلنے کی اجازت ہی گئی مسجد میں موجود کچھ لوگوں کو نزلہ زکام کی شکایت تھی انہیں مختلف اسپتالوں میں بھیجا گیا لیکن کسی کا بھی کورونا ٹیسٹ پاؤسٹیو نہیں آیا انڈین نیوز چینل نے انتہائی متعاصبانہ کردار ادا کرتے ہوئے مسلمانوں اور مساجد کی تزہیق کرنا شروع کر دی اسلام مسلمانوں نماز مساجد اور تبلیغ کا مزاق اڑایا گیا ایک انڈین انکرنیوز یہ بھی کہہ دیا کہ ان انتہا پسند مذہبی جنونیوں کو پاکستان بھیل دیا جائے دوستو ہم اپنی ویڈیوز میں تحقیقی رپورٹس پیش کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو نیوز کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں نیچے بیل کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہے اپنا خیار رکھئے گا علی جاوی نکوی کو اجازت دیجئے خدا حافظ